آج ہم بنانے والے ہیں ٹھیکوا جو کہ یوپی بیہار کی بہت ہی سپیشل ڈش ہوتی ہے بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے لوگوں کی اور یہ اوکیزن پر بھی بنایا جاتا ہے اور ڈیلی بیسنس پر بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ کھانے میں اور بنانے میں بہت ہیزی ہوتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو چلیں شروع کرتے ہیں سادہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیکوا کی ریسپی ہم کیسے تیار کرتے ہیں اس کے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے جائیے گا تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ٹھیکوا بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ آپ اسے میدہ سے یا پھر آپ چاہیں تو اسے آنٹے سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے دو بڑے چمچ پشیوی شکر آپ کے پاس پیسیوی چینی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں پیسیوی چینی نہیں ہے تو سابود چینی کو تھوڑی سے پانی میں گھول کر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چھوٹی چمچ سوف ڈالیں گے اور دو چھوٹی چمچ ڈالیں گے دیسی گھی آپ بنسپتے گھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ریفائن وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میٹھا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے دیسی گھی کا یوچ کیا ہے کسی بھی میٹھے چیز میں دیسی گھی کا ٹیسٹ وہ بہت اچھا آتا ہے تو بس اس کو اس طریقے سے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بڑیہ سا مویان لگا لینا ہے مویان بڑیہ سا لگے گا تب ہی ہمارا ٹھیکوہ بہت مزیدار بنے گا تو اسے ہم اس طریقے سے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر مویان لگا لیں گے اب ہم اسے نورمل پانی سے گودھنا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے اور پانی کو تھوڑا تھوڑا سا ہاتھے لیے اوپر ڈالتے ہوئے پھر ہم آٹے میں ملائیں گے اس سے آٹا ہمارا گیلا نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس طریقے سے گودھ لیں گے ایک ڈو بنائیں گے سی وی سوفٹ ڈو بنائنا ہے بہت ہارڈ نہیں اور بہت سوفٹ نہیں تو بس یہ دیکھئے ڈو ہمارا بن کر ہو گیا ہے بلکل تیار ڈو بلکل پرفیکٹ بن گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑی تیار کریں گے یعنی کہ لوئیاں بنائیں گے تو جس طریقے سے ہم روٹیاں بناتے ہیں بلکل اسی سائز کا ہمیں یہاں پہ لوئی لینا ہے تو پہلے میں اس طریقے سے سب ہی لوئیوں کو ایک سائز میں بنا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ سب ہی ٹھیکوا ہمارے ایک ہی سائز کی بنیں تو یہ دیکھئے ہم نے بنا لیا ہے اب ہمیں اسے رول کرنا ہے یعنی کہ بیلنا ہے تو بس ایک ایک بڑا لینا ہے اور اسے رول کرنا ہے آپ اس کی سائز اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس کے پہلے بھی میں نے ٹھیکوا کی ریسپی شیئر کی ہے اور اس میں بہت سارے ڈیزائنز بتائے ہیں اور یہاں پہ میں آج آپ کو ایک ایک الگ ڈیزائن بتاؤں گی جو کہ ہمارے یہاں یوپی میں بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے تو ابھی یہاں پہ آسے رول کر لیں گے پوڑی کے سائز کا اور پھر ہم اس میں کٹ لگائیں گے تو پہلے چاروں طرف سے سامان لمبائی میں میں کٹ لگا لی رہی ہوں تاکہ یہ ایک جیسے بنیں اور تھوڑے سے اچھے بھی لگیں پھر ہمیں بیچ میں لگا لینا ہے ملکل اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے اپنا بینہ کٹ کے بھی بنا سکتے ہیں انگلیوں کی حلپ سے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اور آپ چاہے تو کٹ لگائیں گے تو تھوڑی فنسنگ کے ساتھ بنتا ہے تو اگر آپ کو فنسنگ چاہیے تو آپ اس طریقے سے کٹ لگا کر بنایں تو بس اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے دور پر اور کٹ لگا لیں گے کٹ لگا لیا ہے ہم نے اب ایک ایک پارٹ کو اس طریقے سے انگلیوں کے بیچ میں لے کر دبا لینا ہے بلکل اس طریقے سے ہے نا بہت زیادہ آسان اور اگر آپ کٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ اسی طریقے سے انگلیوں سے دبا کر بنا سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں میں تھوڑا پاس سے آپ کو دکھا دیتیوں ایک بار ایک ایک پارٹ کو لینا ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کے بیچ میں رکھتے ہوئے دوا دینا ہے بہت ہی لائٹلی پریس کریں یہ دیکھیں اور کتنا سندر یہ ہمارا ایک اچھا سا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بن گیا ہے ہمارا سندر سا بہت ہی بہترین سا ڈیزائن اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ بڑی لگ رہا ہے تو چلیے اسے پلیٹ میں رکھتے ہیں اور سب ہی کو اسی طریقے کے بنا کر ہم اسیمبل کر لیں گے پھر ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہاں پہ میڈیم ہوت ہمارا تیل گرم ہے اور گرما گرم تیل میں ہم ہم ایک ایک کو ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ساودھانی سے ڈالنا ہے کہ تیل آپ کے اوپر نہ آئے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹے نہیں تو اس طریقے سے بہت ہی ساودھانی سے اس کو ڈالنا ہے اور پھر جب یہ ایک سائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ اس کا کلر گولڈن پراؤن ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں سب ہی کا کلر یہاں پہ کریب کریب براؤن ہو چکا ہے اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور پلٹتے تائم سے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے پلٹ لیا ہے اور یہ ڈیزائن آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی تو پلیز اس ڈیزائن کے لئے ایک لائک ضرور کر کے شاہیے یہ ریکھیں بہت ہی سندر سا ہمارا یہ تھکوا فرائ ہو گیا ہے اب ہم اسے پلٹ میں نکال دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے سب کو بنا کر رکھ لینا ہے یہ دیکھیں سندر سا ڈیزائن ہمارا بن کر تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے چاشنے میں بھی ڈیپ کر سکتے ہیں تو یہاں چاشنے بنانے کے لئے ایک کپ چینی اور ایک کپ کے قریب ہم نے یہاں پہ پانی ڈال دیا ہے یعنی کہ جتنا ہمیں چینی لینا ہے اتنا ہی ہمیں یہاں پہ پانی کا یوچ کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے چلاتے ہوئے اچھے سے چینی گھلنے تک ملاتے رہیں گے تاکہ چینی ہماری تلے میں پکڑے نہیں یہ دیکھیں چینی ہماری اچھے سے ڈیزول ہو چکی ہے اسے تھوڑی دیر ہو چلانا ہے یہاں پہ گیس کی فلیم ہائی کر دینی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں الائچی پاوڈر اور اس کے بعد سے بڑیاں سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں چاشنی ہماری قریب قریب بڑیاں سے ہو گئی ہے تو اس میں ہم تھوڑے سے کسر کے دھاگے ڈال دیں گے اور پھر سے اچھے سے ملا دیں گے یہاں پہ ہمیں ایک تار کی چاشنی کی ضرورت پڑے گی تو آپ چاشنی کو چیک کرنے کے لئے اس طریقے سے گرا کر دیکھیں تو لاسٹ کی بون میں تھوڑی سی چاشنی آپ کو تار میں نجار آئے گی یا پھر اس طریقے سے ہاتھ میں کر کے دیکھیں گے تو چاشنی میں ہلکے تار آئیں گے تو چاشنی ہماری بن کر ہو گئی ہے بلکل تیار اب ہمیں ایک ایک ٹھیک وا کو اس میں ڈپ کرنا ہے اور اسے بہت دیر تک نہیں رکھنا ہے بس ہمیں اس طریقے سے دیپ کرنا ہے دو منٹ رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اسے باہر نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں اس میں ایک بڑیاں سے شائن آ گئی ہے اور یہ ہمارا بہت ہی بڑیاں سا ٹھیک وا بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ہم سب کو بنا کر تیار کر لیں گے